بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر یہ اس سیگمنٹ کی ابھی اختتامی نشست ہے جو مجھے ہی اندازہ ہوا آپ کے فیڈبیک سے کہ شانِ رمضان دوزار چوبیس کا سب سے زیادہ ڈسکسٹ سیگمنٹ تھا اور اس کی بہائنڈ ڈسین بڑی انٹرسنگ ہے شاید ایک جو ڈسکسٹنگ کی وجہ یہ بھی تھی کہ دائرہ باقی سیگمنٹ سے آپ معنوس ہیں ان کے اندر ہم نیاپن لاتے رہے یہ پورا ایک آل ٹوگیدھر نیا سیگمنٹ تھا تو بہت 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 زیادہ آپ لوگ کا ہمیں فیڈبیک ملا دنیا بھر سے پیغامات ملیں میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا انٹرسنگلی یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہم اور ٹیم جب بھی ہر سال رمضان سے پہلے بیٹھتے ہیں اور ہم عام طور پر رمضان سے پہلے یعنی آپ سمجھیں کہ ہماری پہلی نشست وہ ربیل اول میں ہو جاتی ہے ڈسکشن تو ویسے ہی رہتا ہے لیکن باقاعدہ بیٹھا باقی تو وہ تو کل سے شروع ہو جائے گا ڈسکشن اگلے سال کے لئے بلکہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے وہ سری باتیں نوٹ کر لیں گئے تو یہ وہ موضوع ہے کہ پچھلے اللہ تعالیٰ کو ہر کام مطلب نہیں ایک وقت ہوتا ہے جو بھی کہ جس میں انٹرسنگلی ہم کوئی ہر سال بیٹھتے رہے اس کو ڈسکس کرتے رہے اور ڈسکارڈ کرتے رہے کہ پتہ نہیں لوگ اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے پتہ نہیں ہے بہت ہی کوئی مشکل چیز نہ ہو جائے میں اس کو پہلے سمجھ پاؤں ہوں پھر میں لوگوں تو کمیونیکیٹ کر پاؤں تو پتہ نہیں اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تیہ یہ پایا تیہ یہ پایا یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں راز کی بات behind the scene کہ ایسا کرتے ہیں پانچ کس سے تیار کرتے ہیں پانچ تو پانچ شروع کے پانچ رمضان یہ کر لیں گے پھر ہم دوسرے قصائص پر آ جائیں گے ایک ابتدائی نشست کرنے میں کیا حرج ہے کیا مسدہ ہے لوگ نہیں قبول کریں گے نہیں دیکھیں گے کوئی مسدہ نہیں ہے پانچ کس سے کر لیتے ہیں تیسرے قصائص پر میں اندازہ ہوا کہ ہم نے ٹیم نے discuss کیا کہ بھائی جان یہ بات پانچ پہ تھی نہیں رکے گی یہ سات آٹھ قصائص کرنے پڑیں گے ساتھوے آٹھوے قصائص پر میں اندازہ ہوا کہ نہیں پہلا اشرت تو اسی پہ کرنا پڑے گا اور دسوے روزے تک بات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی جان اب اگر ہم نے گیر چینج کیا تو میرے الفاظ لگے کہ لوگ ماریں گے کہ بھائی جان یہ ابھی آپ نے جس سیزم میں لگایا اب اس کو کنٹینیو کر رہے کتر جا رہے ہیں ہم جس کی وجہ سے ہمارا پورا جو رمضان کا جو شیڈیول تھا سونے بیٹھنے اٹھنے کھانے بھی نہیں گا وہ پورا میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈسٹرپ ہوا کیونکہ بہت اچھے کاؤس کے لئے تھا وہ پورا متاثر سے ضرور ہوا کیونکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں پہلے سے تیار ہوں کیونکہ رمضان میں پھر ہم کچھ سونے کا بھی وقت رکھیں کھانے بھی وقت رکھیں تھے اب یہ چیز پہلے سے تیار نہیں تھی ہم نے سوتا تھا پانچ کریں گے کر لیے انتیس آج انتیس میں تو آپ کرنے کا مطلب ہے کہ اب اس کو پڑھنا ہے سننا ہے فلان ڈوکیمنٹری دیکھنے ہیں پھر لکھنا ہے پھر آیت نکالنے ہیں فوٹیز نکالنے ہیں ویجولز نکالنے ہیں تو یہ پورے لمزان اس سیگمنٹ نے ہمیں ہلائے رکھا پورے سیگمنٹ ساری سیٹنگ کی سیگمنٹ نے آؤٹ کر کر رکھی جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ بس شروع ہوا ہے گیارہ منٹ اٹھا تھا وہ کسی بھی احسان نہیں ہے باہلی دل کی بات آپ نے کام کر رہے ہیں احسان تو نہیں کر رہے کسی بھی آپ اگر کبھی اس سیگمنٹ سے پہلے یہاں جو ہمارا کورنر ہے جہاں ہمارے پروڈوسر صاحب ریسرچ ٹیم صاحب بیٹھتی ہے وہ منظر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں وہ ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا ہاں بھئی مارس تم چلاؤں گے ہاں پلانیٹ مہت سے چلے گا جوپیٹر مہت چلالا تم سن نکال لو جب میں یہ کہوں گا تو آپ نے سورج کو یہ کر دینا ہے آپ نے لائٹ کو یہ کر دینا ہے آپ نے فوٹیگ پر یہ چلانا ہے وہ جیسے کوئی پتہ نہیں کون سا کوئی پروڈکشن ہاؤس کے پروپٹ چل رہا تھا وہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اس کے بعد پر سنکرنائز ہو کر یہ چیز آپ کے سامنے سکریم پر آتی ہے I have to admit میں کسی اور سے پہلے اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات آپ لوگ کریں کیونکہ میرا وہ منصب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ کہہ سکوں یا نصیت کر سکوں میری وہ اوقات نہیں ہے and when I say it I mean it I'm not trying to be humble I mean it I swear I mean it میں اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا تو لیکن میں اعتماد میں اعتراف ہی کر رہا ہوں مجھے بھی مجھے قرآن کریم کے اس زاویہ کا اندازہ نہیں تھا مجھے کائنات کے زاویہ کا اندازہ نہیں تھا مجھے اس رمضان سمجھ میں آیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے تو وہ ہے کیا میں یہ ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سمجھ میں آگیا ہے مجھے بھائی جو سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے آج تک کی معلومات کے مطابق اس پلینٹ پر ڈیرڑ سو چاند ہیں اس آرٹیکل کے لکھے ان کو نہیں پتا ابھی تک بھائی تو میں کیا ہوں وہنہ مجھے معلوم ہے لیکن اس اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ اوپر کہتے ہوں تو مطلب کیا ہے ڈیرڑ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ہے کیا اب جب ہم کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں یہ آسمان اور زمین کیوں نہیں کہتے ہیں ہم سمجھنا ہے کہ بھائی جنanın اس لئے یہ آسمان دھوڑی ہے پتہ نہیں اور کیا کیا ہے پھر یہ گیلیکسی بھی ہے تو پھر کلسٹر بھی ہے تو پھر سوپر کلسٹر بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے آئی ایڈمیٹ یہ کتنی موجز آتی کتاب ہے ظاہر آج ہم واقعات ریپیٹ نہیں کر رہے لیکن کمال نہیں ہے کہ سائنس کہہ رہی ہے تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال پہلے ایک نقطہ تھا وہ پھٹا اور کائنات بن گئی اس کا نام ہے بگ بینگ سائنس آج کہہ رہی ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ چودہ سال پہلے کہہ رہے ہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے ہم نے جدا کیا یہ کمال نہیں ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ جناب ایک دن یہ صورت بینور ہو جائے گا دس سن مل بھی ڈیڈ اندھیرہ ہو جائے گا سارے ستارے ختم ہو جائے گا اور قرآن چودہ سال پہلے کہہ رہا ہے وہ دن جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتداء کی تھی پھر ہم اس کا عیادہ کریں گے یہ کمال نہیں ہے کہ سائنس سائنس بتاتی ہے کہ کائنات چودہ سو سال پہلے محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں ایک آیت میں خلاوند تعالیٰ بتاتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو غصت دے رہے ہیں یہ کمال نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سولر پلانٹ ہے سورج کے گر سیارے گھوم رہے ہیں سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں کوئی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے نہ کچھ کائنات کا نظمہ خراب ہوتا ہے اور چودہ سال پہلے سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا ٹکرے نہ رات دن پر سبقت نہیں جا سکتی ہے سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں یہ کمال نہیں ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہی پر حیات ہے پانی سے زندگی ہے اور قرآن کریم بتا رہے ہیں پانی سے زندگی چیز پیدا کی یہ کمال نہیں ہے کہ ڈاکٹر مونس کو لاش جو ہے وہ فیرون کی ابھی ملتی ہے پچاس ستر سال پہلے اور چودہ سال پہلے محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کی لاش اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا خدا انہوں نے تعالیٰ بتاتا ہے سرکار دو عالم کے ذریعے میں بتاتا ہے یہ کمال نہیں ہے یہ موجزاتی کتاب نہیں ہے تو اور کیا ہے اور ایسی کتنی ہی اور اگزیمپلز ہیں اور ایک معذرت بھی چونکہ آپ لوگ بھی پھر چھوڑتے ہی نہیں ہیں بلکل آپ لوگ بھی نا ہمارا احتساب کرتے ہیں پکا تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جی وہ اسی خلا کے کچھ بنائیں ہیں ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے وہ ہمیں دامر وقت نے اجازت نہیں دی چونکہ ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کچھ کرنٹ افیر سے لیٹر واقعات آ گئے تھے تو اس پر بھی ہم نے کر لیا تو بلک ہولز کے حوالے سے بات نہیں خالی ایک نکتہ بتا بلک ہولز وہ کیا ہے کیسے ہے اگلے سالرز کریں گے آلی ایک فیکٹ وہ سورج کی اس عطت ذہن میں تیرہ لاکھ زمین آ جاتی ہیں اس میں جو حالی ہے جو بلک ہول دریافت ہوا ہے وہ سورج سے بڑا ہے وہ کتنا بڑا ہے سو گناہ نہیں لاکھ گناہ نہیں دس لاکھ گناہ نہیں دس کروڑ گناہ نہیں ایک اندازے کے مطابق تین سو ارب گناہ یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جب یہ کرتے ہوئے کبھی میں سپیچنس ہو گیا اور یقین کیجئے کبھی میرا دل گیا میں پتہ نہیں کیوں کبھی میرا دل گیا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو ہوں کہ یہ کیا کائنات ہے یہ کیا آجائے بات ہیں اور میں ہوں کون میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا میں نے اپنے آپ سے سوال کیا جو کہ میں اشعار کی صورت میں عبرار احمد کاشف صاحب کی بس وائنڈ اپ کرتا ہوں اور آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سیکھونے ہمارے ساتھ رہنے کا آج وائنڈ اپ کر رہا ہے میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی سلامت رہیے عبرار احمد کاشف صاحب مخاطب ہے بندے سے پروردگار حقیقت ہوئی مجھ پر جیسے آیا بس کلم بن گیا ہے خدا کی زبان اب کیا ہو رہا ہے مخاطب ہے بندے سے پروردگار تُو حسنِ چمن ہے تُو رنگِ بہار تُو میرا جے فن تُو ہی فن کا سنگھار مصور ہوں میں تُو میرا شاہکار یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور یہ رات یہ رنگیں یہ دلکش ہسی کائنات یہ کہ ہورو ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تُو تُو ہی روشنی ہے اجالہ ہے تُو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بز مارائیاں یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں فلک کا تُجھے شامیانہ دیا زمین پر تُجھے آب اتانہ دیا ملے آبشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں تُجھ کو دیئے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روان یہ کنارہ بھور یہ شاہوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں یہ پنچی یہ اڑتی ہوئی تتنیاں یہ شولا یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جھرنوں کے بچتے ہوئے جل ترنگ یہ جھیلوں میں ہستے ہوئے سے کول یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ روپ دھرندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دیکھر کے بازو دیا پہندی تجھے اور شریع کے سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر کے اولاد بھی دی دیئے والدین الف لام میم قاف اور این غین یہ اقل و ذہانت شعور و نظر یہ بستی یہ سہرا یہ خوشکی یہ تر اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی موضوع پر آگیا ہمیں اور اس پر کتابِ ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے قرآن اور سائنس پیکج کا اختتام ہو رہا ہے اس پیغام پر سوچئے گا اس پر میں بھی سوچوں گا غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے غرص کے سبی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تو نے میرے لیے سب بہت بڑا ہے سب سے بڑا صرف اللہ میں آپUCK چھئے گا آپ کوئی مکنم ڈیوش بھیudes میرے لیے ommtڈ ends ڈیوش بیرگوں موسیقی